کرگل میں لڈا خودمختار پہاڑی ترقیاتی کانسل کے پانچویں انتخاب کے سلسلے میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے اب نتائج کے آنے کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا ہے بمبت دراز سے نیشنل کانفرنس امیدوار نے جیت درج کی ہے پدم سے بھی نیشنل کانفرنس امیدوار نے جیت کا پرچم لہر آیا ہے جبکہ ستکچے کھنگرال سے بی جے پی کی پدمہ دورجے نے جیت حاصل کی یشکم سے کانگرس امیدوار کو جیت ملی ہے ٹائیسلوں سے بھی کانگرس امیدوار نے جیت حاصل کی ہے رنم بیر پورا سیٹ پر بھی کانگرس امیدوار نے قبضہ جمع دیا ہے کاؤنٹنگ حوالے سے تری سیکیورٹی تظامات کیے گئے ہیں لداخ پولس سی آر پی ایف اور فوج کے تیناتی کی گئی ہے سی سی ٹی وی کیمرے کے نگرانی رکھی گئی ہے کرگل میں ستھتر آشاریا چھ ایک فیصد پولنگ ریکارڈ کی گئی تھی تین سو ستر کی منسوخی اور یونین ٹیریٹری بننے کے بعد یہ یہاں پہلے انتخاب ہیں چھبیس حلقوں کے لیے پچاسی امیدواروں کے قسمت کا آج فیصلہ ہو رہا ہے لموچن سے کاؤکسا تک کے تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے چنا اور مجھے اپنا نمائندہ بنایا اور آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ آپ لوگ یہاں آئے میری حفظہ آپ جائی کرنے کے لیے تو سب سے پہلے میں جمعین کشمیر نیشنل کانفرنس کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے مینڈیٹ دیا اور مجھے اپنا کانڈیٹ بنایا یہ ایلیکشن پیورلی ڈیولیمنٹل کام کو لے کیا ہم نے ایلیکشن لڑا ادھرویس لوگوں نے اس ایلیکشن کو جو نا ہر کمونال رنگ لے دینے کی کوشش کیا کیونکہ میں جمعین کشمیر نیشنل کانفرنس سے تعلق رکھتا ہوں اور کرگل میں پچھلے بیٹے ہوئے نیشنل کانفرنس کا حکومت رہا ہے لیکن یوٹی آنے کے بعد آپ سب لوگوں کو جانتے ہیں سب سے پہلے تو نیشنل کانفرنس کو میں سیمبل نہیں دیا مہینہ اسی میں لگے رہا تو اس کے بعد سیمبل دینے کے بعد انہوں نے یہ رنگت لگانے کے کوشش کیا کہ نیشنل کانفرنس کس چیز کے پارٹی ہے کس کو احمیت کرتے ہیں لیکن مجھے نہ آرٹیکل 370 سے لینے دینا ہے نہ جمعین کشمیر کیونکہ ہم تو لڈاک یونین ٹیٹری فرنڈ سے آیا ہیں سب سے پہلے انٹری لڈاک کی یوٹی چاہنے والے لوگوں میں سے لڈاک کو یوٹی دیمان کرنے والے لوگوں میں سے تو بی جی پی کے ایم پی صاحبت باقی لوگوں نے زانسکار میں کوئی قصر نہیں چاہ رہا اس الیکشن کو وہ کرنے کے لئے جس طرح ہم دیکھ رہے تھے زانسکار میں جس طرح ہم باجپا کے نیتہ آ رہے تھے کیمپ لگا کے بیٹے تھے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھو اب سب لوگ جانتے ہیں زانسکار میں جو نیشنل ان کے جنرل سیکٹری آیا ہے جمہو کشمیر کے جنرل سیکٹریز آیا ہے بی جی پی کے آر ایس ایس کے لوگ وہاں پہ آیا ہیں اور اس کے بعد ایم پی صاحبتہ پچھلے قریب دو تین ہفتے سے وہاں پہ گسے رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہے لوگوں نے مجھے جو مینڈر دیا ہے وہ پیرلی ڈیولیمنٹل چیز